جائشری مہانکال جائشری مہانکال دوستو آپ سب ہی آپ کے اپنے چینل میں ایک بار پھر سے بہت سواگت ہے بہت بہت آب آ رہے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کے لئے قسمت چمک جائے گی اس سے پہلے آپ سے نیردن ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے آپ کو سبسکرائب لکھا دکھائی دے رہا ہو اسے دبائے اور چینل سے جھوڑ جائے اگر وہ ریٹ کلر کا ہے تو اسے دبائے اور ہم سے جھوڑ جائے بلکل بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کے لئے آپ کا اب ہم آج بات کرنے والے ہیں دوستو قسمت چمک جانے کے بعد ہر وقتی کو اپنی قسمت سے بہت ناراجی ہوتی ہے کہ ہماری قسمت میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے تمام چیز جو قسمت میں ہوگا وہ گھوم پھیر کرا جائے گا جو نہیں ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا ہمارا کام ہے کرم نش فل پرابتی کہ ہمیں کوئی فل کی اچھا نہیں ہے فل کی اچھا چھوڑ کر کرم کرنا ہے آپ کو definitely جو بھی فل ملنا ہوگا وہ مل جائے گا ہم یہ کرتے پہلے فل کی چھنٹا کرتے ہیں پھر کرم کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی سب سے زیادہ تکلیف دیوش ہے ہے اس لئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ کبھی بھی جیون میں اس طرح کرنا سوچیں کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو ہمیں کرم کرنا ہے کرم کریں گے تب ہی فل ملے گا بلکل بیسیک اور چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے تو دوستو پہلی بات ہے آپ کو کرم کرنا ہے فل کی چھنٹا نہیں کرنا ہے دوسری بات ہے جب ہم کرم کرتے ہیں تو بیچ میں تلنا شروع ہو جاتی کہ وہ اس وقت وہاں تھا یا یہ وہاں ہے تو کمپیٹیشن نہیں رکھنا ہے ہمیں کیول ہمیں بہت اچھا کرنا ہے جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں اسے اچھے سے کرنا ہے کمپیٹیشن وہ گلت بات ہے میرے حساب سے کمپیٹیشن میں آدمی نکھرتا ہے کمپیٹیشن میں آدمی مانوتا بھول جاتا ہے خود کے ٹیلنٹ بھول جاتا ہے اور گلت راستو کی اور اگرسر ہو جاتا ہے اور شام دام داد بھید سب سے وہ آگے ہونا چاہتا ہے تو سوچھے کمپیٹیشن ہونا بھی ایک جروری ہے لیکن وہ دور ختم ہو چکا ہے دوستو آج لوگوں کی مان سیکھتا ہے الگ اس طرح تک پہنچ چکی ہے مانوتا اب لگ بھگ ختم سے ہونے لگی ہے اس دکھائی دیتی ہے آپ جیسے لوگوں میں وہ بہت بڑی بات ہے تیسری بات ہے کہ قسمت ہمیں بہت بار اوسر دیتی ہے اسے ہم سمجھیں کیچپ کریں اور بلکل سیدھے چلیں جو سیدھی قسمت کو سمجھنے کے لئے آپ کو صرف ایک پیسک فنڈا میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیزوں کو سامانی سے روپ سے سمجھے سے ہوا بہر رہی ہے پرکرتی اپنا کام کر بس اسی پرکار سے قسمت اپنا کام کرتی وہ بلکل سیدھی چلتی ہے بیسکس چلتا ہے اس کا اس کے لئے اترکت زیادہ دیماغ میں سوچنے کیا ہو شکتہ نہیں تیسری بات ہے زیادہ نہ سوچیں کسی بھی اسے کو لے کر سامانی سے اس کی پراتھمک جانکاری لے کیا صحیح ہے کیا غلط اور دن کر کے آگے بڑھے یہ بلکل صحیح اور بیسک بات بتا رہا ہوں چیلے دوستو اسی میں چوتھی بات اٹ کرنا ہے سکار اتمکتہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ جتنا پوزیٹو رہیں گے اتنی قسمت آپ کا ساتھ دے گی پانچو باتیں ہمیشہ ایشور کا نام لے اسمرن کریں ایشور ہی ایک ماتر وہ ستہ ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے وہی شکتی اس دنیا کو چلا رہی ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے ہیت میں اچھا کرنے کے لئے اور جو ہوتا ہے آپ کے اچھے کے لئے ہوتا ہے یہی بھاو آپ کے مند میں ہمیشہ صدیح ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے تو ان سبھی باتوں کو دیا آپ فولو کرتے ہیں آپ کی قسمت آپ کے ساتھ رہے گی اور ویسے بھی آپ کا کسی کا احید نہیں کرتے ہیں کسی کا احید نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بھلا کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسے لوگوں کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ سطرو بھی آپ کے پراجیت ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی بھاونایں شدہ ہیں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تمام یہ چیزیں ہیں ہمارے عیدہ گرد یہ واتاون میں گھومتی ہے اور ہمیں اس کا فل ملتا ہے سب سے پہلے کمنٹس میں آپ کو آپ کے جو بھی اسٹہجز بھی دیوی دیوتاو کا آپ مانتے ہیں اس کا نام آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب ہے ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا ہے کمنٹس میں جائی شریف مہاکار لکھیں اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو